ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کا بٹن دبا کر آل نوٹیفکیشنز آن کر لیں تاکہ اس چینل پر ہونے والی لائف سٹریمز اور ویڈیوز آپ سے مس نہ ہو میرے کام اور مجھے سپورٹ کرنے کا بہترین طریقہ پیٹریون ہے آپ پیٹریون پر چینل کے میمبر بن سکتے ہیں پیٹریون کا لنک اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ہے تو دوسری بات یہ ہے کہ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مطلب کسی بھی مذہب کا جو سب سے لیبرل پوائنٹ ہے اسلام میں جیسے صوفیزم ہے یا خریسٹانیٹی میں ارثوڈکس لوگ جو ہے کتھلک سے پورے تھنڈے قسم کے لوگ کیا آپ یہ سمجھتے کہ یہ صوفی ہے لیبرل قسم کا لوگ ہم کو ایک طرف کی آزادی دے سکتا ہے کچھ ہاتھ تک وہ جو ٹی ایل پی کا مسئلہ ہے ٹی ایل پی جو ہے سوفی اسلام ہے بریل بھی اسلام ہے تو وہ اتنا قطر کیا ہو رہا ہے تو اس لیے نا اس میں بھی ability ہے اس لیے وہ قطر ہو رہا ہے اور وہ بھی قطر کیونکہ قطرتہ اسلام کو اوہر آل ہی قطر ہے حدیث کو تو وہ بھی مانتے ہیں تو حدیث میں تو قطرتہ بھری پڑی ہے ہر جگہ پہ صحیح تو اس لیے آپ وہ نہیں کہہ سکتا یہ اسلام کی کوئی ورجن ایسی نہیں ہے جو قطر نہیں ہے اور جو تھوڑی پیسفول ہے اسے بھی قطر بنایا جا سکتا ہے جیسے کہ بریل بھی اسلام بنی ہے دریائے سندھ کے آسپاس سرسطی نام کا کوئی ریوار تھا یہ آبی جی چاورہ کہتے تھے کہ دس ہزار سال پہلے بید لکھی گئی ہے ادھر سرسطی کا ایک ریوار کا بات ہے جو سوک گئے تھے سکس ہاؤزن بی سی میں یار یہ تو باتیں دیکھیں سکس ہاؤزن بی سی میں واقعی اگر کوئی ایک ایسا تریاں مل جائے کہ جو واقعی سوک ہے تو وہ اس کو سرسطی سمجھ لیں گے سکس ہاؤزن بی سی میں واقعی ہو شاید کچھ ہوں اندر یا جو کہ زمین پہ بیٹھتے ہوں وہ سوک گئے ہوں تو اب ہم ان کو سرسطی تو نہیں مان لیں گے انہوں نے سرسطی کی ان کی بکس میں ایکسپلینیشن کیا ہے جب تک ایکسپلینیشن نہیں ہوگی ہم مانے گے تو نہیں مانے بین بات تو ایکسپلینیشن ہے جب آپ کی بک میں ایکسپلینیشن نہیں ہے تو ہم کیوں مان لیں آپ پراپرلی ایویڈنس دو ان کے سب کے جتنے بھی سرسطی دریان نکالتے ہیں اور پاکستان والی سائیڈ پہ نکالتے ہیں کیونکہ انڈیا میں رہنے والے ہندو سے جا کے پھر کنفرم نہیں کر سکتے وہ بس محال لیتے ہیں اس لئے بار بار سرسطی دیور جو ہے پاکستان میں نکلتا ہوا نظر آتا ہے پاکستان اور انڈیا میں اٹ لیسٹ بھی کوئی ہزاروں کی تعداد میں گورجز ہوں گے اور ہر گورجز جو ہے نا وہ ادھر سے کبھی نہ کبھی کو دریاء گزرتا تھا تو سرسطی دیور گزرتا تھا جی تو یہ باتیں کرنا اب آپ کو پتا ہے کہ بائبل میں بھی دو ریور ہیں جو فرسٹ بک آف جنیسیز ہے اس کی اندر جو دونوں کے دونوں جنت سے نکلتے تھے ایک دجلہ اور فراد اور دوسرے گیسان اور فیسان یہ دونوں کے دونوں نکلتے تھے ان دریاؤں کا بھی کوئی خاص آج تک لوگوں کو کوئی ایویڈنس نہیں ملا بڑے کرسٹن مگر جو گیسان گیسان اور گیسان جو ہیں وہ آج تک نہیں ملے کبھی بھی ٹھیک ہے تو اسی طرح ہیتر بھی گنگا تو مل گئی مگر سرسطی آج تک نہیں ملا ٹھیک ہے تو یہی باتیں ہوتی ہیں نا آج آچھا تو سوکے ہوا ریور تو ہر جگہ ہیں ریور جو ہے نا دیکھیں یہ گنگا جمنا اور جو دریائے سند ہے یہ اکروس انڈیا ایک پینڈولم کی طرح موو کرتے رہے ہیں ٹھیک ہے یہ ایک پینڈولم کی طرح موو کرتے رہے ہیں یہ ریورس ہمیشہ اور یہ پلیٹ ٹکٹونکس کی بات سے بدلتے رہے ہیں آج آپ کو ایسے کہیں جگہ پاکستان میں مل جائیں گی جہاں سے پہلے جہاں وہ کیا کرتے ہیں وہ جو ہے نا وہ نہیں گارج اب کیا ہوتا ہے گارج ایک ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں سے کسی وقت دریاء گزرتا رہا ہوتا ہے اور پھر دریاء اپنا رخ بدل لیتا ہے جب تو پھر کیا ہوتا ہے جی پھر اس کی وقت سے کیا ہوتا ہے کہ وہ کئی اور چل پڑتا ہے وہ تو وہ گارج پھر خالی رہ جاتا ہے اس میں صرف بارش میں پانی آتا ہے اب پاکستان کے اندر کئی گارجز ہیں جیسے کہ کچھ ایسے گارجز ہیں جو کہ میں خود دیکھ چکہ ہوں جیسے کھوڑا میں ایک کھوڑا کا جو ایریا ادھر دو گارجز ہیں جدھر سے پرانے وقتوں میں ریور گزرتے تھے مگر آج نہیں گزرتے ایک کھوڑا گارج ہے ایک نیلا وہاں گارج ہے اس کے علاوہ بھی میں جب یونیورسٹی میں تھا تو میں نے اٹلیسٹ اس طرح کے تین سے چار میاں والی گارج بھی آئیک ٹھیک ہے میاں والی میں بھی ہم جیولوجیکل فیلٹ ٹرپ کرنے گئے تھے تو اس طرح کے بہت سے ڈیڈ ریورز آپ کو ملیں گے اب آپ یہ کہیں کہ کسی ریور کو آپ یہ کہنا چکھرو کر دیں کہ وہ سرسوٹی تھا تو یہ آپ بھونگیاں مار رہے ہیں صحیح ہے کیونکہ وہ ریور جس کو آپ سرسوٹی کہہ رہے ہیں اگر اس کے جیولوجیکل سٹیڈی کی جائے تو پتہ لگے کہ وہ چاہے دو لاکھ سال پہلے گزر رہا ہو وہاں سے ٹھیک ہے تو یہ ایسے ہی بھونگیاں ہوتی ہیں ان میں کوئی یہ پندت بیٹھ کے اندازہ نہیں لگا سکتے کہ یہ جو ہے سرسوٹی ہے اگر سرسوٹی ہے تو سرسوٹی کا کوئی میپ دکھا ہو رہا پھر بنا لیں نا میپ جو لوگ آج سے لاکھوں سال پہلے جہاز اڑھا رہے تھے ویمان بنا کے اڑھا رہے تھے ان علو کے پتھوں سے یہ ایک میپ نہیں بنا وید میں کوئی دو تین میپ ڈال دیتے نا یعنی جو جہاز مطلب مجھے یہ بتائیں کہ جب جہاز بنے انسان نے جب فلائٹ اچیو کی تو کارٹوگرافی جس کو میپ بنانے کی ٹکنیک کہا جاتا ہے وہ ایک دم اتنی اڈوانس ہو گئی کہ لوگ اوپر سے دیکھتے تھے اور پراپرلی پھر میپ بناتے تھے اور یہ پھر جہاز جب شروع شروع میں ہی ائر شپس بھی بننی شروع ہوئی تھی تب ہی لوگوں نے بڑے بڑے زبردست قسم کے میپس بنا دی ٹھیک ہے تو یہ علو کے پتھے ان کے بگوان پہلے ٹونیوں کے یہ سارے ویمان اڑا رہے تھے اور میپ ان سے علو کے پتھوں سے ایک بھی نہیں بنا مطلب اس سے بڑا جھوٹ کیا ہو سکتا ہے کہ جب بھی ایریل فلائٹ شروع ہوئی دنیا میں کارٹوگرافی کی جو ٹکنیک ہے وہ بہت آگے پہنچ گئی یہ ویمان اڑا رہے تھے ان سے نہیں بنا ایک میپ بنا دیتے ہیں سرسوٹی کا تو ہم مان لیتے ہیں تو بات یہ ہے کہ جب ویدوں میں کوئی میپ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ویدوں کی جو فلائٹ کی ساری باتیں ہیں وہ بھی سب جھوٹ ہیں یہ بھونگیاں ہیں اصل میں یہ بات ٹون بٹا ٹون ہے یہ سب کچھ کچھ بھی نہیں ہے اور یہ ٹون تھے جنہوں نے لکھ دیا اور ٹون نہیں تھے جنہوں نے پڑھ لیا تو یہ ٹون بٹا ٹون ہے یہ سب کا سب سمجھ گئے بات مذہبی دنیا بہت چھوٹے ہوتے ہیں میڈل اسٹ اور آریا بھرت کے آس پاسی لوگ گھومتے ہیں امریکہ راشیا ایڈیا میں اڑھاتے رہے ہیں چینیز نے بھی لکھ لیا ہوتا چینیز کو بھی پتہ لگتا ہوتا اوہ جی اوپر جی شیو اڑکے آ رہا ہے اڑکے بھی گئے تو سری لنکا مطلب ایسے بھی بندے ہو سکتے ہیں سری لنکا تہار کے چلے جائیں امریکہ میں بارسٹی میں یہ ریسارچ ہوئے کہ رام سے تو جو ہے سری لنکا جاتی ہے یا ہیومن میڈ ہے کیا یہ بات سچ ہے کیا چیز دوبارہ بتائیں رام سے تو جو انڈیا سے سری لنکا جاتی ہے رام سے تو ہا ہا یار رام سے تو بیسیکلی دیکھیں یہ جو آئی لینڈز ہوتے ہیں نا جیسا سری لنکا ایک آئی لینڈ ہے اس طرح کے آئی لینڈ میں جب سی لیول لور تھا نا اس سے آج سے تو یہ ویسے ہی زمین کے ساتھ جڑے ہوئے تھے ہاں تو آئی سیز کے ٹائم کے اوپر انڈیا کا کوسٹ ہاں جی دس ہزار پندرہ ہزار سال پہلے موسٹ پابلی سری لنکا ویسے ہی زمین سے انڈیا کے ساتھ جڑا ہوا تھا ان کو یہ یاد نہیں ہے کہ یہ جڑا ہوا تھا اگر یہ کہیں کہ انہوں نے ایک لاکھ سال پہلے وید لکھے تھے تو ان لو کے پٹھو پھر تو لکھو نا بیچ میں کہ سری لنکا بھی انڈیا کا حصہ تھا وہ تو لکھ نہیں سکتے تو یہ سب دیکھیں یہ ہم اس چیز کو کہتے ہیں سائنٹیفک ڈیکنسٹرکشن ہم ابھی جو کر رہے ہیں وہ سائنٹیفک ڈیکنسٹرکشن ہے یہ روتے رہتے ہیں تم نے وید نہیں پڑے تم ان کو چھوٹ کیسے کہہ سکتے ہو تو بھائی ان باتوں کی بیس میں میں ویدوں کو چھوٹ کیوں نہ کہوں کیونکہ ہمیں تو پتہ ہے نا کہ کیا حقیقت میں ہوا تھا جیولوجیکل ہسٹری سب کانٹینٹ کی کیا ہے دنیا پوری کی جیولوجیکل ہسٹری کیا ہے میں کہتا ہوں ان سب ریلیجنز کے موں پہ آئی سیج ہے کتنا بڑا تمہچہ ہے کہ یہ ان کو تو ویسے شرم سے مار جانا چاہیے حصل میں ٹھیک ہے لیکن سب کو شرم سے مار جانا چاہیے کیونکہ یہ سارے کے سارے کہتے ہیں کہ خدا نے ہمیں خدا نے ہمیں بتایا سب کچھ تو ابھی کیا ہوا ہے کہ آپ کے کسی بھی ریلیجن ان کو آئی سیج کا نہیں پتا کرسچانٹی کو نہیں پتا ہندوئزم کو نہیں پتا ان کو کسی بھی گدے کو نہیں پتا ایک بھی کو یار اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے یہ دس سزار پندرہ سال سال پہلے دنیا میں زیادہ آئی سی تھی اور وہ ان کو یاد نہیں ہے فلاٹڈ ان کو بڑے یاد ہے آئیس نہیں آئی ایسی بات کرتے ہیں دیکھئے سار یہ لوگ ایک ہائیپوتیسیس لے آتے جو بھی یہ بات کرتے ہیں یہ لوگ خریسٹانیٹی میں جیوس مسلمان سانتانی بیدک سب لوگ ایک بات کرتے ہیں آٹلانٹیس ایک سیبلائزیشن تھا جو سامندر میں ڈوب گیا تھا وہ آئیسیس کی ٹائم کے تھا کیونکہ پلیٹو نے بھی اپنے بھوپ میں کہا تھا کہ لیبیا کی اور ویسٹ میں ایک بہت بڑا سیبلائزیشن تھا جو ایک رات میں بھوکمپ میں سامندر کے اندر چل گئے تھے تو کسی بھی ہسٹوریان یا سائنٹیسٹ کو آس تک آٹلانٹیس نے ہی ملا یہ تھا کی وہ بھی موسٹ پابلی میتھ ہے آٹلانٹیس وہ بھی میتھ ہے اس نے لکھ دیا تھا لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ ٹھیک تھا مگر ہمیں نہیں پتا ٹھیک ہے لیکن اگر یہ بات سچ ہے تو دنیا کی ہسٹوری نئے طرف سے لکھنا پڑے گا یہ بات بھی نہیں مگر جب تک آٹلانٹیس کا تب تک تو نہیں اور آٹلانٹیس کے بارے میں جو وہ باتیں لکھتا ہے وہ بھی اسی طرح جس طرح ویدوں میں گپیں چھوڑی ہیں وہ بھی کہتا ہے وہ بہت ایڈوانس تھے جی وہ اڑتے تھے اور پتہ نہیں کیا 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 کیسی کشتیاں ان کے پاس تو وہ کچھ بھی نہیں ٹھیک ہے چلیں سہی ہے پہلے میں جو بات کیا وہ بھی ایک ہندو ہی ہندو کا بات ہی تھا وہ ایک ہی ریگ بید میں جس سے موراد کاؤ نہیں ہے اس سے موراد اصل میں وارٹ آر ہوں وہ جب آریان آئے تو درابیر کے ساتھ ان کا فائٹ بھی ہوا تھا اور درابیر سیویلائزیشن موسٹ پروبابلی میٹرینیلیلیل ماتری تانترک جسے کہتے ہیں تو یہ جو نیوپراثہ کی چیز ہے نا تو آریان نے وہ درابیر سے اڈوب کیا ہے موسٹ پروبابلی کیونکہ درابیر کی ایک عورت ایک ساتھ دس مرد کو شادی کر سکتے تھے اور مرد گھر میں رہتے تھے اس ٹائم ایسے کچھ ہسٹوریکل ایویڈنس ملتے ہیں یہ درابیر کے نہیں میرا نہیں خیال کہ مرد گھر میں رہتے تھے چلیں ٹھیک کیا پھر کریں گے بات پھر آئیے گا تینکیو سار آپ کا سائنس چینل کے لیے بہت بہت شکریہ ہاں وہ بس اس کی فرائیڈے کو نیکس ویڈیو آ رہی ہے سنڈے فرائیڈے اور سنڈے بککو آ کرے گا دونوں دن آئے گا ہمی ویڈیوز اس پر فرائیڈے کو آ رہی ہے سبسکرائب کر لیں یہ لنک میں میں نے چیٹ میں اس کا لنک پن کیا ابھی اس کے 672 سبسکرائبر ہوئے ہیں تو اس کو کوئی دو سو آڈ کرو یار آج ابھی 418 لوگ دیکھ رہے ہیں تو آپ نے کلک کرنا ہے اور سبسکرائب کر کے میں نے پہلے ہی سبسکرائب کر دیئے سر جس میں نہیں سبسکرائب کیا اس کے اوپر سائنس کی برکتیں نہیں ہوں گی اس لیے چلیں ٹھیک ہے ملہت کے ایک دنیا ہی ہو گئی جہاں پر گالیب سر ہوں گے ہمارے پیر آرہ یار نہیں یار اوکے جانے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کا بٹن دبا کر آل نوٹیفکیشن آن کر لیں تاکہ اس چینل پر ہونے والی لائف سٹریمز اور ویڈیوز آپ سے مس نہ ہوں میرے کام اور مجھے سپورٹ کرنے کا بہترین طریقہ پیٹریون ہے آپ پیٹریون پر چینل کے میمبر بن سکتے ہیں پیٹریون کا لنک اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ہے